جیپین آج کے دن دوستو یہ دیش امیری کے معاملے میں ترقی کے معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ جکار پچھلے تیس سالوں میں اگر کسی دیش نے دوستو ایکانومی کے معاملے میں بہت زیادہ بوم کیا تھا بہت زیادہ کمال کیا تھا تو یہ وہ یہی دیش تھا جیپین نے دوستو انیس سو ساٹھ سے لے کر تو شپیشلی دو ہزار کے سال تک نائن چالیس سالوں میں اس نے کمال ہی کر دکھایا تھا وائلڈ وارڈ ٹو میں دوستو یہی ویسے وہ دیش سا جس کے اوپر امریکہ نے نیوکلر اٹیک بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اس نے ورلڈ وارڈ ختم ہوتے اتنی زیادہ ترقی کی کی آج کے دن بھی یہ ایک بہت ہی زیادہ سٹرانگ اور بہت ہی زیادہ امیر درجے کی کنٹری مانی جاتی ہے لیکن اس دیش کی ایکانومی دوستو ایسے ہی بڑی نہیں ہے بلکہ یہ ایکسپورٹ میں بہت زیادہ آگے جا چکا ہے اور آج ریپورٹ کے انسار میں کچھ ایسے ہی سورسز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جن کے چلتے نہ جیپین کو سب سے زیادہ کمائی آتی ہے اور ان چیزوں کو ہی ایکسپورٹ کر کے جیپین ہر سال دوستو اربوں روپے کی کمائی کرتا ہوا نظر آئے گا تو چلیے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ کمال ہونے والی ہے ابھی اسے کولڈرنگ پاپکون سب کچھ تیار رکھو نمبر آٹھ پر دوستو یہاں نام آتا ہے منرل اینڈ فیولز جیپین ایک ایسا دیش ہے جہاں بھرنا آپ کو منرل اینڈ فیولز کی بھی کافی اچھی گھسی سنکھیا دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کا فائدہ دوستو یہ دیش آپ کو کافی حد تک لیتا ہوا نظر آ جائے گا جیپین کی دوستو منرل اینڈ فیولز آپ کو ساؤتھ کوریا سے لے کر دائیوان اور ہانگ کانگ سے لے کر آسٹریلیا تک ایکسپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائے گا اور جیپین کے دوستو ٹوٹل ایکسپورٹ انکم کا تقریبا 0.8% حصہ تو صرف منرل اینڈ فیولز کے چلتے ہی آپ پاتا ہے اور اس طریقے سے جیپین ایک کافی موٹی درجہ کی کمائی آپ کو صرف منرل اینڈ فیولز کے چلتے کرتا ہوا نظر آ جائے گا نمبر ساتھ کی آگے بڑھتے ہیں دوستو اگر ہم تھوڑی چرچہ کریں تو یہاں نام آتا ہے فوڈ سٹف کا ویسے تو دوستو یہ دیش خود آپ کو زیادہ در سمیں صرف نون ویچ کھاتا ہوا ہی نظر آنے والا ہے خود یہاں کے لوگ دوستو آپ کو ویجی ٹیبلز اور فروٹس بہت ہی زیادہ کم لیول پر کھاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ دیش فروٹس اور ویجی ٹیبلز کو ایکسپورٹ کر کے نہ ہر سال کروڑوں عربوں کی کمائی کرتا ہوا نظر آ جائے گا فوڈ سٹف میں دوستو ویجی ٹیبلز سے لے کر فروٹس اور فش سے لے کر رائز تک یہ دنیا کے تقریباً ساٹھ سے بھی زیادہ دیشوں میں بیچتا ہوا نظر آ جائے گا یو ایسے سے لے کر ساؤتھ کوریا تائیوان سے لے کر آسٹریلیا اور ہانگ کانگ سے لے کر دوستو یونائٹڈ سٹیٹس ہر جگہ آپ کو جیپین کا فوڈ جاتا ہوا نظر آ جائے گا اور جیپین کی دوستو ٹوٹل ایکسپورٹ کا تقریباً 1.3% تو فوڈ سٹف ہی بن جاتا ہے یعنی ایک موٹی ایک اچھی خاصی انکم جیپین فوڈ سٹف کے چلتے بھی ہم سب کو کماتا ہوا نظر آنے والا ہے آگے بڑھتے ہوئے دوستو اگر ہم بات یہاں نمبر 6 کی کرے تو نام آتا ہے راو میٹیریلز کا اور راو میٹیریلز میں بھی دوستو جیپین کا آپ کو رتپا نا کافی اچھا خاصا نظر آ جائے گا بہت ساری دیش تو دوستو راو میٹیریلز کے لیے جیسے کی تائیوان اور اسٹریلیا کافی زیادہ آپ کو جیپین کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہوئے بھی نظر آ جائے گا جیپین کی ایک اچھی خاصی کمائی انکم بہت زیادہ بڑے لیول کی آپ کو راو میٹیریلز سے آتے ہوئے نظر آنے والی ہے تقریباً ٹوٹل ایکسپورٹ کا 1.7% حصہ تو دوستو اس کا راو میٹیریلز سے ہی آتا ہوئے نظر آ جائے گا جو کہ یہ دنیا کے تقریباً 18 سے بھی زیادہ دیشوں کو ایکسپورٹ کر کے کماتا ہوئے نظر آنے والا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو نمبر پانچ کی اگر بات کرے تو نام آتا ہے مینوفیکچرڈ گھوٹس یہاں پر تو دوستو بہت بڑا رتپا ہے جیپین کا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں مینوفیکچرنگ کے معاملے میں دوستو یہ بہت زیادہ امدہ درجے کی کنٹری ہے آج کے دن بھی اور آج سے کئی سال پہلے بھی دوستو مینوفیکچرنگ میں یہ کافی امدہ ہوا کرتا تھا اس کا مینوفیکچر کیا ہوا سامان دوستو دنیا کے تقریباً نبے سے بھی زیادہ دیشوں میں آپ کو ہر سال جاتا ہوا نظر آ جائے گا اس مینوفیکچرنگ میں دوستو آپ کو ایکویپمنٹ سے لے کر میشینز ٹولز اور بہت ساری دوسری کئی چیزیں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس طریقے سے دوستو یہ ایک بہت زیادہ موٹی کمائی کرتا ہوا دیش آپ کو نظر آئے گا مینوفیکچر گھوٹس کے چلتے بھی اور اس کی ٹوٹل ایکسپورٹ کا ٹین پوائنٹ فور پرسنٹ پروفیٹ تو صرف اسی ایک چیز کے چلتے آ جاتا ہے آگے بڑھتے ہو جرچہ نمبر جار کی اگر ہم کرے تو نام آتا ہے کیمیکلز کا کیمیکلز ایکسپورٹ میں بھی دوستو جیپین کا روتپا لگاتار بڑھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں آج کے دن دوستو جیپین اپنے کیمیکل امریکہ سے لے کر یوروپ کی بیس سے بھی زیادہ کنٹریز میں اور ساؤتھ کوریا سے لے کر تائیوان میں بیشتا ہوا نظر آ جائے گا اور انڈیا میں بھی دوستو آپ کو جیپین کے کئی بار کیمیکل ایمپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے جیپین کے دوستو ٹوٹل ایکسپورٹ انکم کا تقریبا 12.4 پرسنٹ حصہ صرف کیمیکلز کے چلتے آ پاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں سمجھ ہی جانا چاہیے کہ کیمیکلز بھی اس کی انکم کا ایک بہت بڑا سروت ہے آج کے دن نمبر تین کی طرف پڑے تو نام آتا ہے دوستو الیکٹریکل میشینری کا میشینری کے معاملے میں جیپین کا رتپہ ہمیشہ سے بڑا رہا ہے کیونکہ تیکنالوجی میں یہ دنیا کی اول درجہ کی دنیا کی نمبر ون گھنٹری ہے امریکہ سے بھی دوستو بڑا رتپہ ہے جیپین کا آج کے دن تیکنالوجی کے شیطر میں الیکٹریکل میشینری میں بھی دوستو اچھی کمائی کرتا ہے اور جیپین کی ٹوٹل ایکسپورٹ پروفٹ کا اٹھرہ پوائٹ سات پرسنٹ حصہ صرف الیکٹریکل میشینری سے ہی ہمیں آتا ہوا نظر آج اگر اس طریقے سے یہ تیسری اس کی دوستو ایسی انکم ہے جو بہت بڑے لیول پر اس کو فائدہ دیتی ہے الیکٹریکل میشینری میں دوستو یہاں پر آپ کو الیکٹر سیٹی کے کئی پارٹس جیسے کی جینریٹر سے لے کر اے سی جینریٹر اور ڈی سی جینریٹر سب کچھ اس تیج سے آتے ہوئے نظر آ جائیں گے اس کے علاوہ اسی موٹر ڈی سی موٹر اور دوستو ساتھ ہی پرمننٹ میگنٹ مشین سے لے کر برشٹ مشینز بھی آپ کو جیپین دنیا کے اسی سے بھی زیادہ دیشوں میں ایکسپورٹ کرتا ہوا نظر آنے والا ہے آگے بڑھتے ہوئے دوستو اگر ہم تھوڑی چرچہ یہاں نمبر دو کی کریں تو نام آتا ہے میشینری کا میشینری کی ضرورت آج کے دن دوستو ہر دیش کو پڑتی ہے اور پوری دنیا کا بروسہ بن چکا ہے کہ میشینری اگر آپ کو لینی ہے نا تو جیپین سے لینی چاہیے کیونکہ میشینری میں اس دیش کا رتپہ بہت زیادہ اول درجے پر جا چکا ہے میشینری میں دوستو یہاں ویل بیس سے لے کر لیور اور ویج سے لے کر یہاں وینڈ مل تک آپ کو جیپین ایکسپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا دنیا کے ستر سے بھی زیادہ دیشوں میں اس کے علاوہ یہ دیش دوستو انجین پاور پلانٹ موٹرز اور فلیوٹ پاور کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہوا نظر آنے والا ہے اور ان میں سے کافی ساری چیزیں انڈیا بھی دوستو ہر سال جیپین سے لیتا ہوا نظر آ جائے گا اور جیپین کی ٹوٹل ایکسپورٹ انکم کا 19.9 پرسنٹ حصہ صرف میشینری کے چلتے آپ آتا ہے نمبر ایک کی طرف اگر ہم بڑھیں تو نام آتا ہے دوستو ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ کا کنٹری بنی ہوئی ہے بھلے ہی ایک طرف دوستو جرمنی یہ دیش بھی اپنی دوستو ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ کے لیے سپیشلی کارز کے لیے آٹومویل انڈسٹری کے لیے مشہور ہے لیکن جیپین کا بینہ روتپا اس میں الگی لیول پر جا چکا ہے جیپین سے دوستو بہت سارے دیشوں میں آپ کو بسیس کارز ایکسپورٹ ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گے اور انڈیا میں بھی دوستو جیپین کی بہت ساری کمپنیز کی گارڈیا آپ کو چلتی ہوئی ہائی لیول پر نظر آنے والی ہے اس کے علاوہ بہت ساری سکوٹیز ٹو ویلرز فور ویلرز بھی آپ کو دوستو انڈیا میں جیپین کے چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اور یہ ایک ایسا شیطر ہے دوستو ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ کا جہاں جیپین اب پشلے تیس سے چالیس سالوں سے ہی آپ کو اندھا کام کرتا ہوا نظر آ جائے گا اور اس کی ٹوٹر ایکسپورٹ انکم کا ایکیس پرسنٹ حصہ صرف ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ سے آتا ہوا نظر آنے والا ہے ویسے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں یہ دیش ہر سال تکریبا سات سو تیس پیلین یو ایس ٹولر کا سمان ایکسپورٹ کرتا ہے یعنی اس کی کانوی کافی ڈیپینڈ ہے صرف اس کے ایکسپورٹ کے اوپر بھی ویسے آپ کسی اور دیش کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں اس کی انکم سورسز کے بارے میں تو ہمیں کمنٹ میں بتانا اور ایسی ویڈیوز ہمیں آپ کے لیے ڈیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے دوستو راک فیکٹ ابھی سبسکرائب کیجئے